بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان اسپیشل میں آج ہم آپ کے ساتھ سہری کے لیے ایک بہت خاص ریسپی شیئر کریں گے جسے آپ ایک کپ سہری میں لے لیں تو دن بھر کی تازکی اور طاقت کے لیے یہ کافی ہوگی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شام تک روزہ معلوم پڑھنے لگتا ہے روزہ بھاری پڑھتا ہے تو دن بھر کی انرجی کے لیے یہ چھوٹی ایک کپ یہ کافی ہوگا بہت ہی سارے بیٹائمنز سے بھرپور یہ ریسپی آپ کے روزوں کے لیے بہت ہی بہتری نے تو آئیے بناتے ہیں اور ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے دیکھی یہاں پہ ایک بڑا ناریل کا ایک گولہ لے لیے تھا جسے ہم نے چار ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اب اسے ہم نے رات بھر بھیگنے کے لیے رکھ دینا ہے ساتھ لیں یہاں پہ ہم نے دو سے دھائی کپ مکانے لے لیے ہیں قریب پچاس گرام اور دیکھئے ان دونوں چیزوں کو ہم نے اس طرح سے پانی میں اچھی طرح سے بھیگا دینا ہے اور ڈھک کے ایک سائٹ ڈھک دینا ہے یہ ہم رات بھر ساری چیزوں کو بھیگائیں گے ایک الگ بول میں ہم نے کاجو اور بادام لینا تو آدھا دھا کپ یعنی پچاس سے ساٹھ گرام پہ قریب ہم نے کاجو اور بادام لے لیے ہیں تو الگ الگ کچھ چیزوں کو ہم بھیگائیں گے یہاں پہ بادام کا ہم نے چھلکا نکالنا ہے اس لئے ہم نے اسے الگ لے لیے ایک الگ بول میں ہم نے خسکس لینا ہے قریب تین سے چار ٹیبل اسپون اور یہاں پہ اب ہم مگز لیں گے تو یہاں پہ مگز بھی ہم نے چار سے پانچ ٹیبل اسپون لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے دو ٹیبل اسپون ہم نے اس میں چیرونجی بھی ساتھی ایٹ کر لینا ہے ان چھوٹی سیٹس کو ہم نے الگ بھیگایا ہے کیونکہ اسے ہم نے چھنی میں پانی اس کا چھان کے نکالنا ہوگا ایک دم سے ساری چیزوں کو اکٹھا نہیں بھیگانا ہے سہولیت کے ساب سے الگ الگ بھیگانا ہے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو ڈھک دیتے ہیں اور رات بھر کے لیے ہم نے سوک کر لینا تاکہ ساری چیزیں اچھے سے نرم ہو جائیں تو اچھی کریمی پیس جائیں گی تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کو بہت ہی کریمی باریک پیسنا ہوتا ہے تب ہی یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے زیادہ مفید رہے گا تو یہاں پہ رات بھر کے بعد سب سے پہلے ناریل کے ٹکڑوں کو نکالنا ہے اور اس کے چھلکوں کو اوپر جو کالا چھلکا ہوتا ہے اسے ہم نے چھل لینا ہے اب یہ ناریل بھیگ گیا ہے نرم ہو گیا ہے تو یہ اچھی طرح سے آسانی سے چھل جاتا دیکھیں اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے یہ کالا چھلکا ہٹا دینا ہے اس کے بعد ناریل کو ہم نے اس طرح سے پتلے پتلے سلائس میں کاٹ لینا ہے تاکہ یہ کافی اچھی طرح سے باریک پیس جائے اس لیے ہم نے اس کے سلائس کر لینا ہے اور جو چیزیں ہارڈ ہیں انہیں ایک ساتھ پیسیں گے یہاں پہ ناریل کے ٹکڑے ہم نے ایٹ کر لیے ہیں اس کے بعد دیکھیں بادام کو ہم نے چھیل لیا ہے دھولیا ہے کاجو کو اور یہاں پہ دیکھیں کاجو بادام اور ناریل کو ایک ساتھ ہم نے سب سے پہلے سوکھا کریش کرنا ہے تب یہ اچھے سے باریک ہو جائے گا اس کے بعد پائن ڈالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پائن ڈالتے ہوئے بلکل اسے کریمی پیس لینا ہے تھوڑا ٹائم لگے لیکن آپ نے اچھا سائس ہے بلکل سمودھ باریک پیس لینا دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پہ ایک پوٹ میں ہم نے یہاں پہ چار پانچ ٹیبل سپن دیسی گھی ایٹ کرنا ہے چار پانچ ہری الائچی چار پانچ لونگ ایٹ کرنا ہے جب لونگ الائچی تھوڑی پھول جائے جب یہاں پہ پیسا ہوا پیسٹ ہم نے یہاں پہ ڈال دینا ہے ہیٹ کو یہاں پہ لوہی رکھیں گے اور اور چیزیں پیس لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے اب اس میں ہم نے مخانے ایٹ کرنا ہے مخانے ایٹ کرنے کے بعد چھنی میں ہم نے جو باریک سیٹس تھی وہ ہم نے پانی چھان کے دھو لیا ہے اب اسے بھی ایٹ کر دیں گے اب اسے بھی ہم نے سب سے پہلے تھوڑا سوکھا پیسنا ہے بغیر پانی کی تاکہ یہ اچھے سے کریش ہو جائے اس کے بعد پانی ڈال کے بلکل اچھا کریمی ہم نے پیس لیا ہے تو جتنا ہو سکی اسے بلکل باریک کریمی پیس لینا ہے تو یہ ٹیسٹی بھی لگے گا اور ساتھی یہ ہمارے لیے ہماری باڈی کے لیے یہ مفید بھی رہے گا تو جیسا کی پرانے زمانے میں دودھ بادام کے لیے بادام کو بلکل باریک پتھر پہ گھستے تھے بادام کی ایک گری لے کے اسے بھگا کے چھل کے اسے پتھر پہ گھس کے بلکل سمودھ باتا تاکہ وہ زیادہ فائدہ کر سکی وہی میتر ہے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا کے یہاں پہ دیکھیں ہم نے قریب دو سے دھائی کپ پانی اور اٹ کر دیا یہاں پہ اس کو اس طرح سے چلا جلا کے آپ نے تھکنس کو ارجس کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کافی گاڑا دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ بھی دس منٹ اسے ہمیں پکانا بھی ہے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا لمس بن رہا ہے تو اس طرح سے چلاتے جانا ہے اور اچھے طرح سے اسے ہم نے دیکھیں قریب دس منٹ پکا لیے دس منٹ پکنے کے پاس اس کا کلر تھوڑا سا بدل گیا ہے وائٹ ٹیسٹ اس کی کام ہو گئی یعنی کہ اس کا کچھا پان جو ہے اچھے سے ختم ہو گیا ساری چیزوں کا تو اب یہاں پہ دیکھیں تھکنس بھی آپ دیکھ لیے اس ساب سے اس میں پانی اٹ کی لیجئے گا تو اب یہاں پہ اب اس میں ہم شگر اٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اپنے چوئس کے ساب سے آپ شگر اٹ کیجئے یا اگر سچائیں تو پھیک آپ بھی پی سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ ون تھٹ کب ہم نے شگر اٹ کر دیا آپ نے ٹیسٹ کے ساب سے اٹ کر لیجئے گا اور اچھی طرح سے چلا کے تین چار منٹ ہم نے شگر اٹ کر کے بھی اسے اچھی طرح سے پکا لینا چلاتے جانا ہے نیچے سے لگنا نہیں چاہیے اور اس کے بعد بس جب یہ اچھی طرح سے پک جائے شگر اٹ کر کے بھی تو بس یہ تیار ہے زبردستی ہماری توری بولتے ہیں اسے حریدہ بھی بولتے ہیں اور نیو مدر کو اکثر یہ چیزیں دی جاتی ہیں اور ساتھی رمضان میں بھی روزے کے دنوں میں سہری میں اس کا بہت زیادہ تمام ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے کبھی اس کو نہیں بنایا نہیں لیا ہے سہری میں تو میرے کہنے سے آپ ایک بار لیجئے آپ کو خود فرق محسوس ہوگا کہ آپ دن بھر اپنے آپ کو ترو تازہ فیل کر رہے ہیں بلکل بھی آپ کے دن بھر میں سستی نہیں آ رہی ہے بہت ہی اچھی سی دن بھر آپ میں انرجی بنی ہوئی ہے آپ خود فرق محسوس کریں گے اور جو ڈائمنز جو ڈرائی فوٹ کا آپ کو ملتے گا اتنا بارک پیچھنے کے بعد اس کے فائدے آپ اپنے باڈی میں خود آپ کو دن بر دن نظر آئے گا اور آپ اسے زیادہ سی بنا کر کم سے کم ایک ہفتے تک کے لیے بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی دل چاہے آپ اسے نکالیے گرم کیجئے اور ایک سے دو چمچ اوپر سے دیسی کھی ڈالیے اور اپنے پسند کساب سے آپ اسے روٹی کے ساتھ پراتو کے ساتھ یا پھر ایسے ہی ڈرنک کے طور پر آپ اسے پی سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو بنائے ضرور اپنا فیڈ بیک اپنا اسپیرینس ہم ایسا ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ پہلی بارہ سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ